اسلام علیکم ایبریوائن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین آج کا ٹاپک ہمارا ویٹمین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی سے ریڈیٹڈ ہے ویٹمین بی ٹویلف کو سائنٹیفکلی کبالا مائن کہتے ہیں ویٹمین بی ٹویلف واتر سالیبل ہوتا ہے یعنی یہ بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے اور پوری باڈی میں موف کر سکتا ہے آپ کی باڈی ویٹمین بی ٹویلف کو نہیں بنا سکتی نہ آپ کی انٹسٹائن اسے منفیکچر کر سکتی ہے تو اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو آؤٹر سورس ہی یوز کرنا پڑیں گی اب یہ آؤٹر سورس کیا ہے آپ کو ویٹمین بی ٹویلف کو اینیمل سورس کے تھوہ پورا کرنا ہوگا سب سے زیادہ ویٹمین بی ٹویلف اینیمل سورس میں ہی پایا جاتا ہے اب ویٹمین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی فورن سے نہیں ہو جاتی کیونکہ آپ کی باڈی ویٹمین بی ٹویلف کو فور یئرز تک سٹور کر سکتی ہے تو اگر آپ لگتار بی ٹویلف ڈیفیشن ڈائیٹ لیتے رہیں گے کافی اصد تک تو تب ہی آپ میں بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی کا ایشو آئے گا اب ویٹمین بی ٹویلف کے بینفیٹس سیکھ لیتے ہیں ویٹمین بی ٹویلف ایک بہت ایمپورٹنٹ نیوٹرینٹ ہے کیونکہ ویٹمین بی ٹویلف کا ایک بہت ایمپورٹنٹ رول ہے آر بی سیز یعنی ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں اگر ویٹمین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی ہوگی تو ریڈ بلڈ سیل کی فورمیشن صحیح سے نہیں ہو پائے گی ڈائی مورفک یا میگیلو بلاسٹک انیمیا ہونے کے چانسز ہوں گے ویٹمین بی ٹویلف جو آپ کی باڈی میں ڈی ای نے ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے نروس سسٹم جس میں بین اور نروز آتی ہیں اور ان کے اوپر جو شیط ہوتی ہے ان کے بنانے اور ان کی پروپر فنکشننگ کے لیے بھی بی ٹویلف بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ڈپریشن انڈ سلیپ کو ایمپروف کرتا ہے ویسے تو ویٹمین بی ٹویلف آپ اینیمل سورسز کے تھرو لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ ویٹمین بی ٹویلف کو ایزا سپلیمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور مارکٹ میں بہت سے سیریوز اویلیبل ہیں جن میں ویٹمین بی ٹویلف کو فورٹیفائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ ڈیفیشنسی پوری ہو سکے اب ویٹمین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی کے رسک فیکٹرز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ایج جیسے جیسے ایج پڑھتی ہے گیسٹو انٹرسٹائنل ابیلیٹی تو ابزورب ویٹمینس اینڈ منرلز ڈیکریزز اس کے بعد سب سے میجر کاؤز ڈائیٹ ہے یہ سب سے کومن ریزن ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹمین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو ویٹمین بی ٹویلف کی مین سورس اینیبل پروڈکٹس ہیں ویجیٹیرین ہونے کی وجہ سے آپ میں ویٹمین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے ایک اور کاؤز ہے میل ابزورپشن یعنی آپ ویٹمین بی ٹویلف کو اپنی ڈائیٹ میں لیتے ہیں لیکن وہ پروپلی ابزورپ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی کو ویٹمین مل نہیں پاتا یہ تب ہوتا ہے اگر کوئی ویٹ لار سرجری ہوئی ہو تو یا کوئی ایسا آپریشن جس میں پارٹ آف سٹرمک ریموف کیا گیا ہو ویٹمین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی کی ریزنز کچھ اور ڈیزیزز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ پیرامیشیس اینیمیا جو آپ کی باڈی میں ویٹمین بی ٹویلف کی ابزورپشن کو مشکل بنا دیتا ہے اور کچھ ایسی کنڈیشنز جو آپ کی سمال انڈسٹائن کو افیکٹ کرتی ہیں لائک کروہن ڈیزیز، سیلیک ڈیزیز، بکٹیریل گروت اور پیراسائٹ اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو ویٹمین بی ٹویلف کی ابزورپشن میں انٹرفیرنس کاؤز کرتی ہیں جس میں ہارٹ برن میڈیسنز انکلیوڈنگ پروٹون پمپ ہنیبیٹرز سچ از ایزومپروزول، ایشٹو بلوکرز سچ از ریبی پروزول اور سرٹن ڈائیبیٹیز میڈیسنز سچ از گلوکو فیج آتی ہیں اب ویٹمین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی کے سمٹم سیکھ لیتے ہیں اگر مائلڈ ڈیفیشنسی ہوگی تو آپ کو کوئی بھی سائنس ان سمٹمز ویزیبل نہیں ہوں گے اور آپ کی باڈی میں سٹورڈ ویٹمین بی ٹویلف کے سورسز اس کمی کو پورا کرتے رہیں گے لیکن ایک ٹائم پر جب یہ ڈیفیشنسی زیادہ ہو جائیں گے تو سمٹمز ویزیبل ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو تھکاوٹ کمزوری محسوس ہو سکتی ہے لائٹ ہیڈیڈنیس ہو سکتا ہے پلپیٹیشنز ہو سکتی ہیں آپ کی سکن کا کلر پیل ہونا شروع ہو جائے گا کانسٹیپیشن یا ڈائیر رہ سکتا ہے جیسے کہ پہلے بتایا ویٹمین بی ٹویلف کا بہت ایمپورٹنٹ رول ہے نروس سسٹم کی فنکشننگ میں تو جب یہ ڈیفیشنٹ ہوگا تو آپ کو نمبرنس یا ٹنگلنگ کی سنسیشن فیل ہو سکتی ہے نمبرنس جیسے ہم آم زبان میں سن ہو جانا اور ٹنگلنگ جیسے ہم سویاں چوبنے جیسی فیلنگ ہو سکتی ہے مصر ویگ ہو سکتے ہیں اور ووکنگ میں پرابلم آ سکتی ہے ویجن لاؤس ہو سکتی ہے مینٹل پرابلمز لائک ڈپریشن میمری لاؤس اور بہیوریل چینجز آ سکتے ہیں اب ٹریٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو پیرمیشیس انیمیا ہے یا ویٹمین بی ٹویلف کی ابزورپشن کا کوئی ایشو ہے تو آپ کو شروع میں ویٹمین بی ٹویلف کے شورس لگوانا ہوں گے اور پھر ہائی ڈوزز میں سپلیمنٹ لینا ہوگا اور جن لوگوں کی ایج 50 یئر سے اوپر ہے تو انہیں on a regular basis 45 foods بھی استعمال کرنا چاہیے یا بیچ پیچ میں آپ کو سپلیمنٹ یوز کرنا چاہیے کیونکہ جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے تو آپ کی انٹسٹائنز ویٹمین بی ٹویلف کی ابزورپشن کو کم کر دیتی ہیں کی وجہ سے بی ٹویلف ڈیفیشنسی ہونے کے جانسز 50 کے ایج کے بعد بڑھ جاتے ہیں تو سپلیمنٹ اور فورٹیفائیڈ سیریلز لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ سورسز جو آپ کو ویٹمین بی ٹویلف پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے بیس سورسز بیف پولٹری اور لیمپ ہیں فش میں بھی کافی اچھی کونٹیٹی میں بی ٹویلف پایا جاتا ہے ڈیری پرڈکٹس لائک ملک چیز یوگرٹ میں بھی بی ٹویلف ایک اچھے کونٹیٹی میں ہوتا ہے اب ہم اس ویڈیو کو کنکلیوٹ کریں گے ویٹمین بی ٹویلف ایک بہت امپورٹنٹ ویٹمین ہے باڈی فنکشننگ کے لیے لیکن اس کی ڈیفیشینسی کے سیمٹمز اپیر ہونے میں کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ ویٹمین بی ٹویلف آپ کی باڈی میں فور یئرز تک سٹور ہو سکتا ہے لیکن کچھ سیمٹمز جو ارلی سٹیجز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں ان میں ٹنگلنگ اینڈ نمبلنس ہے اگر آپ نے ان سیمٹمز کو ارلی سٹیجز میں اڈریس کر لیا تو آگے آنے والے سیمٹمز سے بچ سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویٹمین بی ٹویلف کی ڈیفیشنسی کے بارے میں اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر